فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعمال کا طریقہ بتلاتے تھے اس لیے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے فضائل بھی بتلاتے تھے فضائل کی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر سے ہمارے دل متاثر ہو جائیں کیا مطلب کہ جس نیکی کے کام کی جس معروف کی ہم نے فضیلت سنی ہے فضیلت سن کر دل ایسا متاثر ہو جائیں کہ جب وہ معروف ہمارے سامنے آ جائیں تو اس میں لگے بغیر ہم چین سے بیٹھ نہ سکے اور جس منکر کی ہم نے وعید سنی ہے وعید سن کر دل ایسا متاثر ہو جائیں کہ جب وہ منکر واللہ کی نافرمانی کا کام ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کی ایک زبردست وحشت اور ایک زبردست نفرت ہمارے دل میں ایسی بیٹی ہوئی ہو کہ قریب جانے کو بھی دل نہ کریں تو ہم خود بھی ماشاءاللہ فضائل کے حلقوں میں احتمام سے بیٹھیں گے اور امت کو بھی فضائل کے حلقوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے ہماری بستی میں کوئی گھر ایسا نہ رہے ہمارے گھر سمیت کی جس میں دعوت والے دیگر آمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو ہماری بستی میں کوئی مسجد ایسی نہ رہے ہماری مسجد سمیت کی جس میں دعوت والے دیگر آمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو تو جیسے کلمے کی دعوت سے نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے سے انسان کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے ایسے فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے سے عامال کے ذریعے سے اللہ کی رضا دنیا آخرت کی کامیابی کے حاصل ہونے کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے والحمدللہ ساری خوبیاں تیری ذاتی اقدس میں جمع ہیں ولا الہ الا اللہ اور میرا تو مقصد ہی تجھ کو راضی کرنے کے سوار کوئی ہے نہیں اللہ اکبر تو اتنا بڑا کہ کوئی انسان تیری بڑائی کا تصور نہیں کر سکتا لا حول گناہوں سے بچنے کی حمد ولا قوت اور نیکیوں کے کرنے کی طاقت اللہ باللہ العلی العظیم اس اللہ کی توفیق سے ملتی ہے جو بلند اور بڑے ہیں اللہ کی محبت کی کیفیت میں اس دھیان کے ساتھ ان کلمات کو کم از کم دو سو مرتبہ چوبیس گھنڈے میں پڑھ لیا کرے تامے تاکہ ہم میں اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت احسانات کا احسان مند بن کر بھرپور محبت کی کیفیت میں کم از کم دو سو مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دروش شریف پڑھ رہے ہوں اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھ کر اللہ جل شانہ کو بہت بڑا غفور الرحیم سمجھ کر کم از کم دو سو مرتبہ ہم استغفار پڑھ رہے ہوں موقع موقع کی مسنون دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان دعاؤں کو سیکھ کر ہر موقع پر اس کی مسنون دعا پڑھنے کا احتمام کریں پھر میرے محترم بزرگو اور دوستو قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں تو ذکر تلاوت مسنون دعاوں کا احتمام یہ بھی ایسی دولت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دھیان نصیب فرماتا ہے اللہ کا دھیان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس مضبوط قلعہ ہے اگر کسی کو اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے بارہ سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو فاسد سے فاسد فاجر سے فاجر آدمی بھی زنا کی جرت نہیں کرتا احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے جو قادری مطلق ہے اس لیے جو ہر آن ہر گڑی میری پکر پر قدرت رکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے یہ دھیان ہوگا تو گناہوں پر جرت نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر سے اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں محبت سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تیرا یہ دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمان بردار ہوا کرتا ہے تیرا دعویٰ غلط ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کسرت کے ساتھ ذکر کرنے سے اس لیے ہم ذکر کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنا آسان کر دے گا جس سے مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اور اللہ اپنا خوف نصیب فرماتے ہیں جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی